حضرات آج ذو الحجہ کی پچیس تاریخ ہے اور ہمارے ہاں کچھ تاریخوں کا جو اختلاف ہے اس کی روح سے ہو سکتا ہے کہ چھبیس ہو آج سے تیرہ سو چوراسی برس قبل تقریباً آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تاتلانہ ہم نہ ہوا اس لیے کہ بعض روایات میں چھبیس دلہج کا تعیم ہوا ہے اور بعض میں الفاظ بھی آئے ہیں کہ ذو الحجہ کے چار دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ ہم نہ ہوا حج سے واپسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اسی شفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پرور جگار میری ذمہ داریاں بہت پڑ گئی ہیں اب میرے آزام زورت ہے میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں رعیت بہت بڑ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے تو مجھے تو اپنے پاس بلالے اور اٹھالے اس سے پہلے کہ میں اپنے ان ذمہ داریوں کے بارے میں مصہول بن جاؤں اور ان کا حق ادا نہ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں اس کے بعد یہ قاتل آنہ حملہ ہوا تین دن آپ زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا رہے ہیں ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے خاص قائدہ بنایا ہوا تھا غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر سفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی ابو لولو فیروز کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ وہ بہت سے فنون سے واقع تھے حضرت عمر نے اجازت دے دی چل دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں کہ میرے آقا جو ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے لیکن اپنی آبدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاؤں کو دیتے تھے جن کی وہ غلامی میں تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی دو زرہم روزانہ اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو جب اس نے گنوائے کہ میں یہ یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ دو زرہم روزانہ زیادہ نہیں اس پر وہ بہت غضبناک ہوا حضرت عمر نے بھی اسے ایک فرمائش کی کہ میرے لئے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹھا پی سے تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں آپ کے لئے تو میں ایسی چکی بناوں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باقی تھا اس پر حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے لیکن نوٹ کیجئے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے نوع انسانی کو وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر اس کو پوری طرح شباب میں دیکھنا ہو لیلین بلوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ پھول پوری طرح چھل گیا اگر وہ نظام اس قیتیت میں آپ دیکھنا چاہے تو وہ در حقیقت خلافت عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام خصائص وہ تمام برکات جو اس نظام میں ہیں نظام عدل اجتماعی وہ اپنے نقطے عروض پر نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہدے خلافت اسی نظام کا ایک پہنی یہ بھی ہے کہ انسان طبعاً آزاد ہے اس کی آزادی پر کوئی قردن کوئی بندش بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگائی جاسکے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ کسی شخص کو مدینہ کے کسی شخص کو کسی شمعہ میں برفتار کیا ہے حضور خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم کی پاداشت برفتار کیا گیا حضور نے اعراض فرمایا اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا دوسری طرف آپ نے رکھ کر لیا وہ ادھر پھر آ گیا اس نے پھر سوایا تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جا یعنی یہ کہ اگر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز عمل سے کہ پھر واقعہ پر انکس کو پھر افتار رکھنا آسیلی میں رکھنا محبوس رکھنا پھر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو رہا کر دیا جانا چاہے یہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے اپنی اس آخری تکمیلی شان میں کہ حضرت عمر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں دس برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی چکی جو چل رہی ہے تو اس کے مرکز جو ہے اس کے جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک موقع پر فارش کے محاذ پر ایران کے محاذ پر صورت پہار کچھ مخدوش ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے یہ راڑہ کیا تھا کہ وہ خود محاذ پر جائیں اور مسلمان افواج کی کمان خود کریں تو حضرت علی نے مخالفت کی اور وہ نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہی جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برم کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور یہی تشویر دی تھی کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر قائم ہے تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لیے کلی کسی ہے تو دس برس تک وہ چکی جو ہے گھوم رہی تھی اسی شخصیت کے گرد اور کتنے فتوحات کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پہنچا تھا کہ کتنے اتنی بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے ذمہ دار ترین فرد ہیں حضرت عمر میں حاکم کا لب استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ لفظ بھی ہمارے اس نظام میں عدل اجتماعی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا نہ وہ حاکم سے نہ حکمران تھے وہ تو سید القوم خادموں ہم کی کامل مثال جو ہو سکتی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے حضرت عمر لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی احتمام نہیں کیا کوئی بارڈی گارڈ پر انتظام نہیں کیا دوسری طرح یہ کہ اس شخص کو قید نہیں کیا اسے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا بلکہ یہ کہ چونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے حال میں لہٰذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف تمکل اس کی یہ شان ہے دوسری طرح صراحت کا یہ عالم ہے کہ اس کے جنرے کی بات آپ نے پالی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے تیسری طرح اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمائن ہو رہا ہے ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا اس کے خلاف کوئی تعدیلی کارروائی نہیں ہو رہی باران اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماز جو حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے نیت باندھی ہے یہ شخص پہلی سفنے موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے دو دھاری سنجر دونوں طرح اس کے جو ہے وہ دھار تھی اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بار کیے تو چھے بار حضرت عمر پر اس نے پیمہ پیٹ کی حضرت عمر گل گئے حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ وہ نماز فجر ادا کروائے نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ درم برم ہو گیا ہو نظام لیکن یہ کہ چونکے جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام ممنکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت سلاح ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے گر گئے لیکن جماعت کا نظام تو درم برم نہیں ہوا ہے نماز ادا کی گئی ہے دو رکٹیں جو ہیں مختصر ترین قرارات کے ساتھ پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کیے تو اس نے مزید وار کر کے تیرہ افراد کو اور زخمی کیا ایک شخص نے بھی اس طریقے سے بپرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے ان میں سے چھے حضرات شہید ہو گئے معاملہ صرف حضرت عمر فاروق کا نہیں ہے پکڑنے کی جب کوشش ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپ مگرہ اس کے اوپر ڈالا ہے تب وہ قابو میں آیا ہے لیکن پھر اس نے فورا خود کوششی کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا جیسے ہی آپ اس قابل ہوئے کے سوال کرسکے ہیں کہ میرا قاتل کون ہے جب بتایا گیا کہ وہی امولولو کی روز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں یعنی جو بات کے بارہ تیرہ برس باد ہونے والی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین وہ جو بھی آپ نے کہے نام میں حاج مسلمان تھے کلمہ دو تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لئے ڈھال بنایا اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنہ تلکبرہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے یہ معاملہ اگرچہ حادثت القمرہ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی کم و بیش دس مرس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعدے خلافت کے کہ وہ بھی اسی شاند کے حامل ہے وہی اتجہتی ہے وہی امن و امان ہے اسی طرح خطوحات کا سلسلہ جاری ہے انقلاب محمدی علیہ السلام کا سہلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اقبال کا یہ مصرہ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے روان ہمارا تو کم و بیش دس مرس اس کے بعد یہ کیسے تارید ہی ہے تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے چھبیس یا یہ کہ پچیس چھبیس ستائیس ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی چار دن بقایا تھے اب اگر تیس کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی تقریبا وہ آج کا دن ہی پڑھتا ہے اور یہ ہے سنتئیس ہجری انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وسیعت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں اس کی امامت کریں تو یکم مہرم الحرام سن چوبیس ہجری کو تدفین ہوئی ہے تدفین کا یہ واقعہ بڑا اہم ہے اور حضرت عمر نے اپنے سعیدزاد عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدخون تھے حضرت عائشہ نے فرمایا اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے عصار کیا ہے کس طرح ان کے لیے یہ مرحلہ کچھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مقصود کی ہوئی تھی میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن اور اس میں کوئی حرض نہیں تھا اس لیے کہ حضور دفن تھے وہاں وہ آپ کے شوہر تھے حضرت عبو بکر دفن تھے وہ ان کے والد تھے لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں لہٰذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب نہ آئے اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے تو فرمایا کہ یہ آخری عارضو تھی زندگی کی اللہ کا شکر ہے کہ میں پوچھا ہوں یہ جو حاضرت فاجہہ ہے جہاں تک اس کے تاریسی پس منظر کا کارلک ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے اور وہ در حقیقتہ سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واتعات جو ہیں آئیس فلیٹنٹ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے نیدہ نیدہ واتعات اور حوابش نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک رفت جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ تاریخ اپنی جگہ ایک صوبہ علم ہے اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے تاریخ میں واقعات جو ہے وہ پیش نظر ہوتے ہیں اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر ان کے اسباب وہ علم ان کے عواقب و نتائج پھر ان کے مابین رفت اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادی سنما ہوتے ہیں جو واقعات ہیں کوئی نہ کوئی ان کی اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا کہیں ادھر نکل آیا کہیں ٹانگ پہ نکل آیا کہیں کئی بازو پر نکل آیا تو وہ علیہ دا علیہ دا پھوڑے نظر آتے ہیں لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی برد ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے سبب ایک ہے اس سلسلہ اندر جو ہے جو ہوا ہے تو فلسفہ انقلاب کے حوالے سے جو باتیں میں بارہ آس کر چکا ہوں میرا آسل میں آج کا اصل وضو وہ نہیں ہے میں آج تو فزکار فاروقی نزی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی سیرت کے بعد پہلوں ورون کی عظمت کا تُس بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے بھی آج کی میری تقریب جو ہے بالکل مختلف ہوگی کہ میں باز آپ کا یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاریخ الخلفاء سیوتی کی رحمہ اللہ اور اس سے میں کچھ احادیث کچھ روایات پہت سنانا چاہتا ہوں تاکہ صرف وہ ایک ہوائی قسم کی بات نہ ہو جس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ کسی خطیب کی شتابت ہے یا کل لفاظی ہے بلکہ انفاظ سامنے آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا جو اور دوسے صحابہ اکرام نے حضرت عمر کی شان میں بیان کیے ہیں تو میں باز آپ سے آج وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا لیکن اس وقت میں تنمنٹوں میں دہرہ دیکھا ہوں کہ وہ فلسفہ انقلاب کے حوالے سے بات کیا ہے کہ وہ اگر سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے بلکل ایک سلسلے کی کڑیاں نظر آئے یہ میں بارہ عرص کیا ہے کہ انقلاب جو ہے اس کا خاصتہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک ملک میں آتا ہے اور ایک بڑی جانگسل ایک جد و جہد ہے اور بڑی طویل ایک یہ دو جہد ہے جس کے بعد انقلاب آتا ہے اس لیے کہ انقلاب کے معنی چہروں یا ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے بلکہ نظام کا بدلنا ہے نظام کے بدلنا ہے تو جو ثابت نظام کے اندر جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں جن کا ریسٹل انٹریسٹ ہوتا ہے وہ کبھی یہ بردارٹ نہیں کرتے ایک تمتے کی حیثیت سے کہ ان کے مفادات پر کوئی ذکبڑے وہ سٹیٹس پور چاہتے ہیں کہ جیسا ہے جیسا رہے اس میں کوئی تبدیلی بنیادی طور پر اس انقلاب میں نہ آئے یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ ایک چچا نہیں تو بھتیجہ آ جائے بھتیجہ نہیں تو چچا آ جائے ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی برسن ایک صدار آ جائے ایک جاگیردار نہیں دوسرا جاگیردار آ جائے بہرحال وہ اپنا ہی بھائی بند ہے وہ جاگیرداروں کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھے گا ایک سرمایہ دار نہیں دوسرا سرمایہ دار آ جائے تو یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ گاؤ اور خر آمد یا خر رفت و گاؤ آمد اس میں کوئی حرج نہیں لیکن تو بنیادی تبدیلی نہ انقلاب بنیادی طور پر نظام کو بدلتا ہے لہذا بڑی زبردست جو جہود اور کشم کش کے بعد ہی انقلاب دنیا میں آتا اس کے چھ مراحل میں نے بارہا بیان کیے آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا یہ انقلاب تو اب جیسے آپ آج کل ایک الفاک عوامی نعرے کے طور پر سنتے ہیں کہ آوے ہی آوے کہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ انقلاب تو آئے گا اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے تو آخری حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کونوں خدروں میں دبک جاتے اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی موقع آئے کوئی بہت ہی مناسب موقع کوئی اپورچن مومنٹ کہ اس پر پھر ہم ضرمے کاری دوبارہ لگائیں اس وقت دبک جاؤ اس وقت جو ہے اپنے سر نیچے کر اس کو کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تو مخالف انقلاب قوتوں نے بھی اس وقت جو ہے گردن جھکا دی وہ منتظر تھے کہ پھر کوئی موقع آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر اس انقلاب کو ناکام کریں یہ در حقیقت ہوا ہے پھر خلافت عبوبت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے حضور کا انتقال ہوا مسلمانوں کے دل لخمی سے مسلمانوں کا مرال ظاہر بات ہے اس کا آپ ہم تصور کیجئے کتنا جو ہے اس وقت مجروح ہو چکا تھا اس وقت پر یہ قوت عبری ہے ایک طرف تو نیکم دڑیان نبوت کھڑے ہو گئے اسلام کی بیستنی کے لیے دوسری طرف زکاة کے مانعین منکرین زکاة ملکرین زکاة کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زکاة کا انکار کیا صرف یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو ادا نہیں کریں اپنے طور پر کریں یہ دو قوتیں جو عبری ہیں دونوں کی دونوں اندرون ملک عرب سے عبری کوئی باہر کی قوت اس میں نہیں تھی بلکہ اندرون ملک عرب کیونکہ ابھی تک انقلاب کی تکمیل بھی تو عرب ہی کی حد تک نہیں تھی تو جو مخالف ہیں انقلاب قوتیں وہ بھی وہی سے عبری حضرت ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا یہ بہت اہم باب ہے کہ ایک آئین ملک کے ساتھ ایک آدمی عظیمت کے ساتھ بلکہ یوں کہیے کہ کوہِ حمالہ جیسی عظیمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ان تمام مخالف انقلاب تحریکوں کو اور قوتوں کو کچل کر اور پھر انہوں نے ذمہ داری جو ہے سبحانی حضرت عمر فاروس کو اور بہت جنگ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے وہ آخرت میں روادہ ہوتا ہے اب تو دور آیا ہے جس کا آغاز حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تھا ویسے تو یہ کہ غضوہِ طبوب اور غضوہِ موتہ حضور کی حیاتِ طیبہ میں ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فتوحات کا دائرہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں فتوحات کا معاملہ شروع ہوا شام میں پیش قدمی ہوئی کچھ عراق کے اندر بھی پیش قدمی ہوئی یہ شامِ عرب عراقِ عرب اصل میں یہ عرب ہی ان کے ملک کے حصے ہیں جن پر کے کیونکہ درخیل علاقے تھے تو اس وقت کی دو سپر پاورز نے قبضہ کیا ہوا شامِ عرب پر قبضہ تھا سلطنتِ رومہ کا اور عراقِ عرب پر قبضہ تھا سلطنتِ فارس کا تو اصل میں تو یہ عرب علاقے تھے بارہ آزرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں فتوحات ہوئی کچھ شام میں کچھ عراق میں پھر اصل جو فتوحات کا سہلاب تھا وہ حضرتِ عمر کے زمانے میں آگے آیا ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے پورا شام فتح ہوا پورا ایران فتح ہوا اور کہاں سے کہاں تک حدود پہنچ گئے اب جو مخالف انقلاب قوتِ عبری ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اب بیمین سے تھی ایک اندرون سے سادش یہودی سادش عبداللہ ابن سما کی اور دوسری طرح یہ کہ عجمی انتقام اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے سلطنتِ رومہ کا ایک تو یہ ہے کہ وہ بلکل ستم نہیں ہوئی تھی ابھی اس کے شمالی افریقہ کے مقموضات بھی بقایا تھے ابھی اس کے پاس جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں ایشیا کوچک وہ بھی باقی تھا اس کے اور یورپین مقموضات میں باقی تھے تو وہ بلکل ستم نہیں ہوئی تھی صرف یہ ہے کہ یوں سمجھئے کہ ایک تاغ اس کی ٹوٹ گئی تھی کہ ویسٹ ایشیا سے تقریباً اسے بے دخل کر دیا گیا کیونکہ سلطنتِ ایران کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو بلکل ستم ہو گئے اس کی دھگیاں اڑ گئیں اس کا کوئی وجود نہیں رہا وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں ایک شہنشاہی سلسلہ وہ ختم ہو کر رہے گئے اس اعتبار سے جو اصل طرح بھی عمل ہوا ہے اس مرحلے پر وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے ایرانی ویسے بھی شاہ پرست اور نسل پرست لوگ ہیں ان کے اندر اپنی نسل کی برطریقہ اور عربوں کی تحقیل کا جزمہ یہ ہمیشہ دے پایا جاتا ہے کہ عربوں کو وہ کچھ تسریم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے اب جب حضرت عمر کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا اور سلطنت پر کسرہ پارا پارا ہو گئی اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا تو دیکھا کی قطب دوسرا انتقام وہ آیا ہے یہ باہر سے اور یہ جو معاملہ تھا حضرت عمر کی شہادت تھا یہ کوئی آئیسولیٹڈ فیکٹ نہیں ہے آئیسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے اگر کہ جیسے اس کو میں نے بیان کیا واقعہ تو یہی ہے اس سے زیادہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت تو تاریخ کے اندر جو ہمیں نہیں مل سکے گا لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنر تھا ایرانی وہ اس کی پرس پر تھے اور اس گورنر ہی کی شہ پر اس نے یہ سارا اقدام کیا ہے اور مجوسی تھا ایرانی تھا اس نے انتقام لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بعد یہ بات آگے پڑھ ہی اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ پھر یہودی سادش بھی جب سامنے آئی ہے اور پھر یہودی سادش اور عجمی انتقام یہ دنس مل کر فرمو شکل اختیار کی ہے کہ جو الفتنت القبرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس کا نتیجہ نکلی تو اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی یعنی انوکھی باتیں ہو بلکہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں تاریخ کے یہ حقائط ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو ہر چیز اپنے صحیح پرسپیکٹی میں نظر آ جاتی ہے چیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا میں آج اس سلسلے میں کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے مناطق میں آج آپ کو بازات کا کچھ روایات پڑھ کر سناوں اور ان کے ترجمے کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھیں سب سے پہلی بات ان کی شخصیت کے زمن میں یہ ہے کہ اگرچہ ایک لوایت تو یہ بھی ملتی ہے علامہ زہبیق نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں تو ان کی عمر ستائیس برس تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ کہ غالباً انہیں مغالفہ ہوا ہے امام نبوی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پچھتا سنا رہا ہوں وہ نے کہا عمر بات انسیلے بسلاس عصرات سنہ حضرت عمر نبی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے عام فیل کے تیرہ سال بعد کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو ہے جس سال کے ابراہاں نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر وہ آیا تھا لے کر مکھے پر چڑھائی کے لئے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنا ایک نشکر جرار لے کر آیا تھا اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تیرہ برس بعد حضرت عمر کی ولادت ہے گویا کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے یعنی جبکہ وہی کا آغاز ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ستائیس نیست ہے اور چھتے سال اس پہ ملکل اتفاق ہے کہ چھتے سال نبوت میں یعنی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کو آپ پر چھ برس کو چکے تھے اس سال یہ ایمان لائے اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیونکہ سال ایمان لانے کا سال وہی ہے لہذا اس میں درہ سا مجھے آج تحقیق کرنی پڑی تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے ہیں حضرت عمر بعد فرق جو ہے وہ صرف تین دن کا ہے حضرت حمزہ تین دن قبل ایمان لائے ہیں انہوں یہ تین دن کے بعد ایمان لائے ہیں تو جس وقت وہ ایمان لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیتیس برس عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے شہادت ہوئی ہے تو سریسے برس عمر تھی اور یہ وہی عمر ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت عبو بکر کا انتقال یعنی جو قرب ہر اعتبارات سے ہیں صاحبین کو شیخین کو جو بھی آپ انہیں کہیں حضرت عبو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی جو مشابہتی حضور کے ساتھ ہیں وہ اس پہلوں سے بھی ہیں کہ اس دنیاوی زندگی جو ہے اس کا کی وہی مددار ہے اتنے ہی عرصے حضور اس دنیا میں رہے ہیں اس حیات دنیاوی میں اور اتنے ہی عرصے حضرت عبو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پر میں الفاظ جو امام نبوی کہے وہ میں آپ کو پڑھ کر تنا رہا ہوں وَقَعْنَ مِنْ اَشْرَافِ قُرَيْش قُرَيْش کے انتہائی جو باعزت گھرانے ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے یہ بنو عدی سے تعلق لکھتے تھے اور آدمی پشت میں حضور کے ساتھ سلسلہ لصب حضرت عمر فالوک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جاتا ہے وَإِلَيْهِ قَعْنَتِ سِفَارَةِ فِي الْجَاهِلِيَةِ ان کا جو مقام جاہلیت میں تھا اس میں بھی سمدھی ایام جاہلیت سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے جو ان کا مقام اپنے اس نظام میں تھا جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر قُرَيْش میں ان کی حیثیت کیا تھی تو کہا وَإِلَيْهِ قَعْنَتِ السِفَارَةِ فِي الْجَاهِلِيَةِ قَعْنَتِ قُرَيْش اِذَا وَسَاتِ الْخَرْمُ بَعْنَهُمْ وَبَعْنِ غَيْرِهِمْ بَعْثُونَ سَفِيرًا اَيْرَسُولًا وَإِذَا لَا فَرَهُمْ مُنَاثِرٌ اَوْ فَاثَرَهُمْ مُفَاثِرٌ بَعْثُونَ مُنَاثِرٌ اَوْ مُفَاثِرٌ یہ قبائلی زندگی کا پورا نسچہ اس عبارت میں آگیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی جھگڑا ہوتا تھا قُرَيْش کا خود اپنے اندر دو گھرانوں کے مابین یا قُرَيْش کا حیثیتِ قبیلہ کے دوسرے قبیلے سے تو حضرتِ عمر کو سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا یہ ان کا مقام اور اگر کسی کوئی مفاخرت ہو جاتی تھی کہیں کسی بڑے شائر اور خطیب نے کھڑے ہو کر وہ اپنے قبیلے کے جو ہے مفاخر بیان کیے تو وہاں پر مقابلے کے لیے بھی استفاقوں کے لیے بھی حضرتِ عمر کو بھیجا جاتا تھا تو یہ ان کا مقام اپنی زندگی میں تھا یہی پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرتِ عبو بطری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل قریش میں ان کا یہ مقام تھا کہ ضیعت کے فیصلے وہ کرتے تھے قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازف معاملہ ہوتا ہے مقدمہ سے قتل کا فیصلہ اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے گھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کی بجائے اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دے کر تو جو قاتل ہے کیونکہ اپنی قبیلے کا فرد ہے اس کی جان بچائی جائے اب اس میں تعیون کرنا کہ کتنا خون بہا ہو یہ کام جو ہے حضرتِ عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرثات اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے قائم تھا وہ کیا تھا بلکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سے روایات آپ نے سنی ہوں گی اور میں بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں میں نے جو اس دور میں مزید متعادہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں کہ جس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرتِ فاطمہ بنت سبتاب اور حضرتِ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب تھی جو حضرتِ عمر کے دل پر لگی ہے اس سے پہلے بھی بعض مواقعے پر کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آ چکے تھے جس سے ان کے دل کے اندر ایک قسمت سے جوہم شروع ہو چکی تھی مزید بات روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرتِ عمر نے بھی پیچھا کیا انہوں نے مخالفان انداز میں پیچھا کی لیکن حضور پہلے بہت ٹکے تھے آپ نے نماز کے لیے اتنیت بادلی تھی تو اب حضرتِ عمر جو ہے صادوشی سے سنتے رہے قرآنِ مزید اور اس کا ان کے دل پر ایک اثر ہوا انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے واقعہ یہ کہ یہ کلام تو یہ تو پر رہا ہے اس وقت یہ تو بہت ہی عالی کلام ہے بہت مچا کلام تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بیج وہ پڑھ رہا تھے کسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرتِ عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ در پیشتہ تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہے رات کو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آن کے ساتھ چل اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی یہ بات جو ہے نفسی آتی ہے اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انکشاک ہو رہا ہے تدریجا لیکن ابھی وہ جو پچھلی عاصلیتیں ہیں اپنے آبائی اقائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو اگزباتی تعلق ہے وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ ریزسٹ کر رہا ہے اندر ہی اندر وہ کشمکش لے وہ جاری ہے لیکن ان نواعیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا بلکہ یہ کشمکش ہو رہی تھی وہ آخری بات جو ہے جسے میں تشمیقہ کرتا ہوں کہ غبارے کو پاکنے والی چیز جو ہے وہ تو وہی واقعہ کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کے ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے ان کے اور ان کے بہلوئی اور بہن کے باب ہیں کہ حضرت عمر تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تنوار ہوں بھی لے کر کہ حضور کا اب میں خاتمہ کر کے گھر واپس آو گا اور جو ہونا ہے ہو لے لیکن یہ کہ یہ جو کل کل ہو رہی ہے اور یہ دھگڑا جو قریش کے اندر ہو گیا ہے گھر گھر جو ہے پساد ہے باپ بیٹے سے جدہ ہو رہا ہے بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے بیوی شوہر سے علیدہ ہو رہی ہے تو یہ فساد انتر تک برداشت کریں گے تو جو اس فساد کا سبب ہے پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا جب تک قبائلی پس بندر سامنے نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو چیز انہیں روک نہیں تھی حضور کے سلاف اقدام کرنے پر قریش کو کفار قریش کو وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی حاشم وہ حضور کی پس پر تھا اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب عقیدہ جو ہے بہرحال بنو حاشم کے فرد ہے اور خاندان کی حبایت حاصل ہے اگر حضور کے سلاف کو اقدام کرتے تو بنو حاشم ان کی مدافعت میں اور ان کے ساتھ جو ہے میدان میں آ جائیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کے دو گھرانے آپس میں ٹکرا جائیں گے یہ قریش کے مابین جو ہے ان کے اپنے اندر جو ہے ایک کشمہ کا شروع ہو جائے گی اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک عام محابرہ بھی ہے تو ہمیں جو مقام حاصل ہے پورے عرب میں جو سیادت اور قیادت اور چودرہت ہماری چل رہی ہے اگر ہم آج میں گر پڑے تو پھر وہ ہماری قیادت اور سیادت جو ہے چودرہت وہ ختم ہو جائے یہ روک تھا قریش جو کفار قریش ہے ان کے راستے میں یہ رکاوٹ تھی کہ حضور کی خلاف کو اقدام نہیں کر رہے بالاخر حضرت عمر نے تحقیب اب جو ہو تو ہو اب تو میں یہ کام کر کے رہوں گا اس وقت وہ چلے ہیں لیکن یہ کہ درمیان میں بعض روایات میں نام آتا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور غالباً یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو ایمان لا چکے تھے حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا انہوں نے جب دیکھا کہ تیور جو ہے بہت ہی اس وقت عمر کے بدلے ہوئے ہیں پوچھا کیا معاملہ ہے کہ میں جا رہا ہوں کہ آج تو بس فیصلہ چکا کہ عوضار محمد کو میں قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بڑی ہم سے کام لے کر روح موڑ دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تلو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی مان لے اب جو جلال کا عالم ہوا ہوگا عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ اس کا آپ اندازہ کیجئے جس پدر غضبناک ہو کر وہ گئے ہیں اور دروازہ جو ہے وہ دھردڑایا تو وہ انکوس وقت جو ہے عضرت سبابل العرب آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ انہیں سورہ تاہہ ابھی نازل ہوئی تھی تو مدنیہ بیوی جو ہے حضرت سعید ابن زید اور فاطمہ بنت خطاب جو ان کی زوجہ ہے حضرت سعید کی انہیں سورہ تاہہ پڑھا رہے تو اسی میں یہ پہنچ گیا اندازہ ہو گیا عمر ہے تو انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو تو کہ ان کے تو آتے عشاء کھر ہی کلنگ کر دے میں تو پھر بھی بہن ہوں اور یہ شوہر جو ہے نہ صرف یہ کہ بہن ہوئی ہے بلکہ چچازاد بھائی اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور دادا نفیل نفیل ہی کے بیٹے تھے حضرت زید میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے جو ہے ان کا اتقال ہو گیا لیکن موحدد کامل سے اور ان کے بیٹے حضرت سعید تو یہ چچازاد بھائی ہیں آپس میں تو چچازاد بھائی بھی ہے بہن ہوئی بھی ہے تو کچھ نہ کچھ پاس تو کرے گا لیکن یہ کہ اس کا تو جو ہے سر کلن کر دیتے حضرت عمر لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ نے افسد سنا ہوگا مارنا شروع کیا بہن ہوئی کو مارا لہو لہان کر دیا بہن آئی ہے درمیان میں اس کے ایک تھپڑی زور کا مارا ہے کہ پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو گیا اس حالت میں انہوں نے پھر جو ایک عظیمت کو ادھار کیا چاہے تم ہمیں جان سے مار دو لیکن یہ کہ اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا ہے جس کا دام جنہیں ساما ہے اب ہم اسے اپنے ہاتھ سے دینے کیلئے تیاد دیں اس وقت اصل میں وہ آخری ضرب جس کو میں کہتا ہوں وہ آخری ضرب اس وقت لگی ہے حضرت عمر کے دل پر اور انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ کیا پڑ رہے تھے مجھے بتاؤ تم مختلام کونسا ہے اب حضرت فاطمہ کی جرد دیکھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کہ نہیں تم نجس ہو مشرک ہو پہلے تم پاکھ ہو تب لا یمستہو اللہ المطہرون ان روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ استدلال کیا ہے اسی آیت سے حضرت فاطمہ نے کہ یہ کلام وہ ایک کلام ہے سورہ واقعہ میں جو آیات آئی ہیں کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکمون لا یمستہو اللہ المطہرون اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو وہ صحیح سے تھے اور آق سے تھے اس لئے جن پر لکھی ہوئی کہ سورہ کہا انہوں نے غسل کیا اور پھر وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے معلوم ہوا کہ وہ ہجابات جو رہے سہے تھے وہ بھی اترتے چلے گئے تانہ بانہ جو ہے دلدھلتا چلا گیا اور وہ پھر اس کے بعد حاضر ہوئے ہیں تو دروازے پر بیعت فکم میں جہاں حضور اس وقت مقیم تھے دروازے پر حضرت حمزہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ بھی وہاں پہرے پر تھے جبکہ حضرت عمر پہنچے ہیں لیکن یہ کہ پھر وہ ایمان لائے تو یہ واقعہ جو ہے اور حضرت عمر کے مزاج کے بارے میں یہ صدقین اور شہدان اور ان کے خاص مزاج یہ میں تفصیلا پہلے بیان کر چکا ہوں اس لئے اسے نہیں دہورا رہا حضرت عمر کا یہ مقام ہے صحابہ اکرام میں اس کے بارے میں علامہ سیوتی بلکہ یہ کہ یہ علامہ نبوی جو اشارے ہیں مسلم شریف کے ان کے الفاظ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں باقی چینے تو آپ کے علم میں ہیں صحابہ اولوں میں سے ہیں اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بگ چالیس افراد اس وقت کے ایمان لائے چکے تھے لیکن بہرحال یہ صحابہ اولین میں ان کا شمار ہے پھر یہ کہ دس جن کے بارے میں کہ حضور نے سرانہ کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے سنیا ہی میں جنہیں ہم کہتے ہیں آشرہ مبشرہ ان میں سے ایک ہے صرف خلفائر آکھ دین میں ان کا شمار ہے اب اتفاق اب اہل تسیعہ کا معاملہ میں اسے خارج کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اہل سنت کے نصدی پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے انت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ امو المومنین یہ ان کے ساتھ جادی ہیں آخری الفاظ ان کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ کیا ہے کہ اہلو کبار علمائی صحابت ملضوحہ دیں جو انہوں اعتبارات سے کہ وہ صحابہ اکرام میں جو مختلف اوساط کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہیں مثلاً بعض فقہائے صحابہ علمائی صحابہ وہ صحابہ کے جن کو علم سے تفقہ سے قرآن اور سنت کے گہرے فہم سے خصوصی مناسبت تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی انہی میں سے اور زہادہ ہم سخت سے زیادہ جو ظاہد ظہر میں جن کا کیوں سمجھئے کہ آخری درجہ ہے انتہائی سادگی سے زندگی بسکت کرنا اور پیون لگے ہوئے کپڑے پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے جو مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے ابتدائی وقی دور جو ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصی آسائی سے تھی اللہ تعالی نے جو پیدا کر دی تھی اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد سہولتیں تھی اس لیے کہ وہ بہت دولت مند مالدار خاتون تھی لیکن مدنی دور جو اصل آپ کے یوں سمجھئے کہ دنیوی اگر اسے لفظ اقتدار سے ہم موثوم کریں تو دنیوی اقتدار کے دور جو ہے آپ کا وہ تو مدنی دور ہے اگر دنیا کے اعتبار سے اس طلاح کا استعمال کیا جائے اگر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لذب مجھے موضوع معلوم نہیں ہوتا لیکن اس وقت جو آپ نے فقر اقتیاری جو ہے جو اس کو اس کا ہمیں صیرت متحرہ کے اندر جو ہے مظاہرہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اقتیار سے فقر اور درویشی کی زندگی اقتیار کی اس میں کمام و کمال حضرت عمر فاروق اور حضرت عبوبت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بھی بالکل عقص کامل نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوت کا تو وہ صحابہ اکرام میں سے علماء اور فقہاء میں بھی چوٹی کہ جو ہے ان میں انتشمار ہے حضرت علی ان میں ہے حضرت عائشہ ان میں ہے مختلف جو ہے فقراء صحابہ کا جو دقشہ تھا حضرت عمر نے اپنے اقتیار سے وہی دقشہ پی زندگی میں اقتیار کیا کچھ پانچ سو انتالیس احادی سے جو حضرت عمر سے بڑھوی لیکن جو خصوات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان سے جو اجل صحابہ ہے جلیل قدر صحابہ حضرت عثمان نے ان سے روایت کی حضرت علی نے ان سے روایت کی حضرت طلحہ نے ان سے روایت کی سعج ابن ابی برطاق سے ان سے روایت کی عبدالعمار ابن عوف ان سے روایت کرنے والے ہیں ابن مسعود حضرت عبو ذر عمر ابن عباس اور ان کے بیٹے حضرت عمر کے سائج عبداللہ ابن عباس ابن زبیت انس ابو حریرہ اور عمر ابن عاص ابو موسی عشری یہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے روایت کی بات سمجھ لیجئے یہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی صحبت میں ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں رہتے تھے اب ایک وقت میں حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے حضور سے کوئی بات سنی ہے باتی صحابہ اس وقت موجود نہیں ہے تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صحابی سے صرف تابعی روایت کرے گا بلکہ صحابہ بھی کہ جو ایک دوسرے سے جو روایت کرتے ہیں کہ جو بات ان صحابی نے جو راوی ہے حضور سے براہ راست سنی اور وہ صحابی جو اس میفل میں نہیں تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر روایت کریں گے ان صحابی سے کہ جو حضور کی میفل میں تھے جنہوں نے وہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے صیرت کے موضوع پر جو تقریریں آپ نے سنی ہوں گی ان میں آپ کے سننے میں آئی ہوں گی ایک دوسری ہے وہ بھی میں چاہتا کہ آج آپ سنو پہلی روایت امام کرمتی رحمت اللہ علیہ لائے ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی علیہ سلام و سلام قال حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اور کسی روایت کو تبرانی نے حضرت ابن مشعود اور حضرت عدی علیہ تعالی عنہ سے روایت کیا یہ تین روایت ہیں لیکن یہ سنت کے اعتبار سے جو امام ترمزی کی روایت ہے لہذا مطل اس کا دیا ہے باشی یہ روایت تبرانی لائے اور حضرت عنس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے اللہ ان دو اچھخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرم کون ہیں دو اچھخاص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام ابو جہل اس کی اصل میں کنیت نام اس کا عمر تھا یہ عمر ہے وہ عمر ہے وہ آئے گا اس میں لیکن وہ عمر نہیں ہے بلکہ عمر ہے عمر ابن عاص یہ عمر ابن حشام تھا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے ان دون کو کیوں سامنے رکھا یہ ذہن میں رکھ یہ اس کو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کروں گا کہ شخصی اعصاف کے اعتبار سے شجاک بہادری جس چیز کو تسلیم کر لیں پھر اس کے لئے گرزن کٹھانے کے لئے تیار ہو جائے ایک وقت ہوتے جو حقیقت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ وہ آگے نہیں بھٹے تیچھے ہی رہتے بچ بچ کر چلتے ہیں اور وہ اپنا دعوان بچا کر کسی چیز ساتھ بھی دیتے ہیں تو تحف خدا کے ساتھ دیتے ہیں جو بات قدول کر لیں باطل کے لیے اور اس کی جو وہ کیسیت ہے وہ بارہ دیلے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ جب گردم کاتی جا رہی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ میری ذرا نیچے سے گردم کاتی تھا کہ جب اس کو